السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ معزز سامعین ومکرم ناظرین اللہ سبحانہو تبارک وطالعہ کے فضل کرم سے جامع انواریہ کے زیر احتمام علم امام نووی رحمت اللہ علیہ کی عظیم کتاب جس کا نام ریاض السالحین ہے اس کا درس جاری ہے جس تسلسل کی کڑی آج کا ہمارا یہ درس ہے باب المراقبہ سے انشاءاللہ تبارک وطالعہ آج کے اس درس میں ہم ریاض السالحین کا جو ہمارا تسلسل ہے اس کو آگے بڑھائیں گے باب المراقبہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ علم امام نووی رحمت اللہ علیہ ساتویں صدی حجری کے ایک عظیم محدث مفسر فقی بہت بڑے امام کا نام ہے جن کی امامت اور جن کی حدیث دانی میں شان اور جن کی شان اور جن کی عظمت اور جن کی رفعت اور جن کے بلند مقام کی گواہی بڑے بڑے عیمہ اکرام اور محدثین اعظام نے دی ہے عزیزان محترم آپ کے حدیث مبارکہ کے زخیرے پر حدیث پر اور مختلف علوم اسلامیہ پر بہت عظیم کارنامے ہیں جن کارناموں میں سے انتہائی اہمیت کی حامل اہمیت کی حامل کارنامہ یہ آپ کا ریاض سالحین کا ہے جو آپ نے صحہ ستہ اور اس کے علاوہ صحہ روایتوں کو آپ نے اپنی اس کتاب میں جمع فرمایا ہے مختلف موضوعات کے تحت جو پوری دنیا میں انتہائی مقبول ہے اور ہر قسم کی اصلاح کے لیے یہ کتاب انتہائی مؤثر ہے اور اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام کے رشادات اور فرامین عالیہ جس پر امت مسلمہ کو عمل کرنا ضروری ہے چاہے وہ خوف و خشیت کے معاملات ہوں یا دل کی صفائی کے معاملات ہوں یا انسان کے اخلاق اور کردار کے متعلق وہ چیزیں ہوں سارے حادیث مبارکہ جو مختلف حادیث کی کتابوں میں موجود تھے اس کو امام نووی رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ جمع فرمایا اور اس کا نام ریاض سالحین رکھا تو عزیزان محترم اسی کے تسلسل میں آج کا ہمارا یہ درس ہے باب پانچوہ باب ہے چار ابواب الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم مکمل کر چکے ہیں یہ پانچوہ باب ہے جس کا نام ہے باب المراقبہ امام نووی رحمت اللہ علیہ کی عادت مبارکہ بھی آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے امام نووی رحمت اللہ علیہ جو باب قائم کرتے ہیں اور باب کا جو عنوان آپ مقرر فرماتے ہیں اس کے متعلق اور اس کے متابق اس سے تعلق رکھنے والے آیات ربانیہ قرآن کریم کی آیات کو پہلے آپ بیان فرماتے ہیں اور اس کے بعد حادث مبارکہ جو سیہا ستہ میں اس عنوان سے متعلق ہیں اس کے بعد آپ اس کا تذکرہ فرماتے ہیں تو باب المراقبہ یہ مراقبے کا بیان ہے مراقبے کا کیا مطلب ہے تو عزیزان محترم بہت سے عربی زبان میں اس کے معانی آتے ہیں اب یہاں پر اس باب کی مناسبت سے اس کا معانی مفہوم کیا ہے مراقبہ کے معانی دیکھنے کے آتے ہیں اور مراقبے کے معانی نگرانی کرنے کے آتے ہیں مراقبہ کے معانی ٹک ٹکی بانھ کر کسی کو دیکھنا اور کسی کی نگرانی کرنا اور کسی کی حفاظت کرنا یہ سارے معانی اس لفظ میں موجود ہے عزیزان محترم تو سب سے پہلے امام نووی رحمت اللہ علیہ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ جس میں مراقبے کا مفہوم ہے اور مراقبے کے معانی دیکھنے کے معانی توجہ کرنے کے معانی عنایت کرنے کے معانی اور کسی پر فوکس کرنے کے جو معانی وہ معانی اور مفہوم کی آیت مبارکہ اللہ ماں امام نووی رحمت اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں قال اللہ تعالی اللہ سبحانہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے اللذی یراک حین تقوم وتقلبك فی الساجدین سورہ شعارہ کی یہ آیت مبارکہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہو فرمایا وتوکل علی العزیز الرحیم اس سے پہلے کی آیت مبارکہ ہے اے محبوب آپ بھروسہ کریے علی العزیز الرحیم اس خدا پر جو غلبے والا ہے اور رحمت والا ہے عزت والا ہے غلبے والا ہے قوت و طاقت والا ہے رحم کرنے والا ہے رحیم ہے اس خدا کی ذات پر آپ بھروسہ فرمائیے اللذی یراک حین تقوم یہ دوسری آیت مبارکہ علی العزیز الرحیم جو اللہ تعالی کے نام ہیں عزیز الرحیم یہ اس کے صفت کے طور پر یہ آیت آئی ہے اللہ فرما رہا ہے آپ بھروسہ کریے اس ذات پر جو عزیز ہے رحیم ہے اللذی یراک حین تقوم جو آپ کو دیکھتی ہے حین تقوم جب آپ ٹھہرتے ہیں اس وقت اب اس کا کیا مطلب ہے عزیزان محترم مفسرین اکرام فرماتے ہیں حین تقوم کا مطلب حین تقوم الہ صلاتک ہے یعنی جب آپ نماز ادا کرنے کے لئے ٹھہرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص عنایتوں میں آپ کو رکھتا ہے اللہ توجہات آپ کے اوپر فرماتا ہے اور اپنی رحمت اور اپنی عنایت اور اپنی توجہ اللہ تبارک و تعالی آپ پہ نچھاور فرما دیتا ہے یہ مطلب اس کا ہے اللذی یراک حین تقوم وتقل بکا فی ساجدین اور اللہ آگے فرماتا ہے اے محبوب وہ عزیز اور رحیم اللہ کی ذات ہے جو آپ کو ہر وقت آپ کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہیں آپ ٹھہرتے ہیں تو بھی اللہ تبارک و تعالی آپ پہ توجہ فرماتا ہے آپ بیٹھتے ہو تو بھی اللہ آپ پہ توجہ فرماتا ہے آپ جس مقام پہ چاہیں جس مقام سے ٹھہرے اٹھیں اور جہاں بیٹھیں خدا کی خاص توجہات اور اللہ تبارک و تعالی کی خاص انائتوں میں آپ رہتے ہیں تو خاص انائتیں کرنا توجہ کرنا کسی کی نگرانی کرنا کسی کی نگہبانی کرنا نگہ داش کرنا یہ سارے معنی معنی و مفاہیم کو کہتے ہیں مراقبہ یعنی اس کا ترجمہ کیا جائے اور تصوف کی زبان میں اس آیت کریمہ کو بولا جائے تو مطلب ہوگا کہ اے میرے محبوب آپ بھروسہ کریے اس ذات عزیز و رحیم پر جو ہر حال میں آپ کے مراقبے میں ہیں جو آپ کے خیال میں ہیں یعنی آپ کا خیال فرماتی ہے اور آپ پر مسلسل توجہ کرتی ہے اور خاص اپنی حنایتیں اور رحمتیں اپنے آپ کی ذات پر نجھاور کرتی ہے اس ذات پر آپ توجہ کریے و تقلب کا بھروسہ کریے و تقلب کا فی ساجدین اللہ فرماتا ہے جو ذات آپ کو بھی دیکھ رہی ہے و تقلب کا فی ساجدین اور جو ذات آپ کے پلٹنے کو سجدہ کرنے والوں میں یہ بھی دیکھ رہی ہے آپ کے منتقل ہونے کو دیکھ رہی ہے تو عزیزہ نے محترم دو مطالب ایک معنی آپ نے پہلی آیت مبارکہ کا سماعت فرمایا اب دوسرا حصہ آیت کا جو دوسرا حصہ ہے اس کا کیا مطلب ہے اللہ ایک جگہ فرماتا ہے کہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے جس وقت آپ ٹھہرتے ہیں تو کہاں ٹھہرتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے ٹھہرتے ہیں یا جس مقام پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس مقام سے ٹھہرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے جس مقام پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے ٹھہریں تو بھی اللہ کی نائتوں میں ہیں آپ نماز کے لیے اٹھیں تو بھی اللہ کی نائتوں میں ہیں اور اللہ کی عنایتیں صرف آپ کے ظاہری وجود کے ساتھ ہی نہیں ہے وَتَقَلُّ بَكَفِ السَّاجِدِينَ اے میرے مصطفیٰ آدم سے لے کر نوح سے لے کر ابراہیم سے لے کر مختلف نبی کے بعد نبی کی پشتوں میں جب آپ منتقل ہو رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالی جب بھی آپ کا مراقبہ فرما رہا تھا اس وقت بھی اللہ تعالی عنایتوں کی برسات آپ کے اوپر فرما رہا تھا تو عزیزان محترم آپ اندازہ کریں اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی ہم کو یہاں پر معلوم ہوتی ہے اور آپ کا مقام بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر دنیا میں آنے کے بعد بھی اللہ کی خاص عنایتیں حضور کی طرف متوجہ رہی اللہ نے فرمایا کہ بظاہر دنیا میں آنے کے بعد بھی میری عنایتیں توجہات آپ کی طرف متوجہ ہیں تو جس طرح میری عنایتیں دنیا میں آپ کے تشریف لانے کے بعد متوجہ ہیں اسی طرح میری عنایتیں آپ پر اس وقت بھی تھیں جب آپ ایک نبی کی پشت سے دوسرے نبی میں منتقل ہو رہے تھے اور آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے لے کر سارے انبیاء میں ایک کے بعد ایک آپ کا نور منتقل ہوتا رہا اللہ فرماتا ہے کہ آپ کا نور جو منتقل ہو رہا تھا اللہ اس پر بھی توجہ فرما رہا تھا اور اس پر بھی عنایتوں کی بارش فرما رہا تھا وَتَقَلُّ بَكَى فِي السَّاجِدِينَ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے پیارے حبیبِ پاک علیہ السلام اس دنیا میں جن اسلام یعنی جن پشتوں سے جن آبا و اجداد کے توسط سے اور حضورِ پاک علیہ السلام کے نسب مبارک کی بھی عظمت پر قرآنِ کریم نے یہاں پر نص بیان کی آیتِ کریمہ بیان کی کہ حضورِ پاک علیہ السلام انتہائی پاکیزہ نسب کے ساتھ اس دنیا میں منتقل ہوئے اور سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر پورا اوپر تک سیدنا آدم علیہ السلام تک ہر کوئی حضور کے اب اور جد سارے کے سارے ساجدین میں تھے اور سجدہ کرنے والوں میں تھے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والوں میں اور توحید والوں میں تھے مطلب یہ نکلا کہ حضور سے لے کر حضورتِ آدم علیہ السلام تک ایک بھی آدمی حضور کے نسب میں ایسا نہیں تھا جو کفر اور شرکت کی طرف متوجہ ہو سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے ساجدین رکھے اس لئے ساجدین رکھے کیونکہ بھیجنا اس کو تھا جو سارے ساجدین کا سردار ہے بھیجنا اس کو تھا جو سارے انبیاء اور سارے رسولوں کا سردار ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نسب کی حفاظت فرمائی اور انتہائی پاکیزہ اسلاب اور پشتوں سے اور پاکیزہ رحموں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے نور مبارک کو دنیا میں منتقل فرمایا انتہائی عظیم دلیل اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام کے والدین کریمین اور پورا تسلسل اور حضور کا سارا نسب یہ مومن تھا موحید تھا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرنے والے تھے اور خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے تھے یہ اس بات پر یہ آیت مبارک کا انتہائی واضح دلیل ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب کے والدین کریمین موحید تھے اور ایمان والے تھے بلکہ سارا سلسلہ اور سارا نسب توحید اور سجدوں والا عبادتوں والا ایمان والا تھا تو عزیزان محترم قرآن کریم کی عظیم آیت مبارکہ ہے جس میں دو باتیں ہم کو سمجھ میں آئی ایک تو اللہ تعالیٰ کس طرح مراقبہ فرماتا ہے کس طرح توجہ فرماتا ہے اور دوسری بات حضور کی عظمت بھی ہم کو معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر پاکیزہ نسبوں سے آپ کو دنیا میں منتقل فرمایا ہے وقال اور ایک اللہ تبارک وطالہ کا ارشاد ہے وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ اور وہ یعنی اللہ تبارک وطالہ کی ذات تمہارے ساتھ ہے اَيْنَمَا كُنْتُمْ تم جہاں کہیں رہو تم کہیں بھی رہو اللہ تمہارے ساتھ ہے اللہ کا علم تمہارے ساتھ ہے اللہ کی قدرت تمہارے ساتھ ہے اس میں بھی اللہ تبارک وطالہ بندوں کو اس بات کا احساس دلا رہا ہے اور بندوں میں اللہ تعالیٰ یہ بندوں کو یہ معرفت اور یہ علم اور یہ knowledge اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ بندوں تم کچھ بھی کرو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے تمہاری نگرانی اللہ فرما رہا ہے اور تمہارے اوپر مراقبہ اللہ تعالیٰ کیا ہوا ہے اور تمہارے اوپر پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی ہے تمہارا کوئی کام کوئی فعل کوئی عمل اللہ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کے علم اور ارادے سے باہر نہیں ہیں سورہ حدیث کی یہ آیت مبارکہ ہے اس کے بعد تیسری آیت مبارکہ امام نووی رحمت اللہ علیہ جس کو لاتے ہیں اللہ کا ارشاد مبارک ہے بے شک اللہ اس پر زمین اور آسمان کی کوئی شئے پوشیدہ نہیں ہیں یعنی ہر شئے اللہ کے علم میں ہے اللہ تبارک وطالعہ کی معارفت میں ہے ہر شئے کو اللہ تبارک وطالعہ مکمل طریقے سے جانتا ہے تو عزیزان محترم اس آیت مبارکہ میں بھی مراقبہ کے معنی ہے مراقبہ معنی ہے دیکھنا جاننا سارے معنی توجہ کرنا عنایت کرنا یہ سارے معنی اس آیت مبارکہ میں بھی الحمدللہ موجود ہیں تو آل عمران کی آیت مبارکہ ہے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فجر کی آیت مبارکہ بے شک آپ کا پروردگار اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب اے میرے مصطفیٰ بے شک آپ کا پروردگار لبل مرساد ایسی شان کے ساتھ ہے کہ ہر چیز کو وہ دیکھ بھی رہا ہے سن بھی رہا ہے مرساد کے معنی نگرانی کے آتے ہیں اور حفاظت کرنے کے آتے ہیں علماء کرام اور مفسرین کرام مرساد کا معنی یہاں پر ویان کرتے ہیں بحیث یرا ویسمع اللہ تبارکہ وطالعہ ایسی شان کے ساتھ اور اپنی ایسے عظمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ موجود ہے کائنات میں کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ہر چیز کو اللہ تبارکہ وطالعہ سن رہا ہے یعنی ہر چیز کا اللہ مراقبہ فرما رہا ہے تو آپ مراقبے کا مطلب آپ سمجھ گئے ہیں کہ مراقبے کے معنی دیکھنا جاننا سننا توجہ کرنا انعیت کرنا یہ سارے معنی مفاہم مراقبے کے لفظ میں موجود ہیں سورہ غافر کی آیت مبارکہ ہے اللہ فرماتا ہے یعلم خائنة الاعین وما تخفی صدور اللہ تبارک وطالعہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور اللہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جس کو سینے چھپاتے ہیں دل سینہ کا مطلب کیا ہے سینے میں دل ہے اور دل میں اسرار اور رازیں چھپے ہوئے ہوتے ہیں دل رازوں کو چھپانے کی جگہ ہے قلوب الابرار قبور الاسرار محاورہ ہے عربی زبان کا نیک لوگوں کے دل اسرار کے قبرستان ہوتے ہیں یعنی نیک لوگوں کے دلوں میں کئی رازیں چھپے ہوئے ہوتے ہیں جو بد دیانت لوگ اور بد کردار لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے آپس میں رازوں کو فاش کرتے ہوئے پھرتے ہیں اور ایک دوسرے کی غیبتوں اور چغلیوں میں اور لوگوں کی کردار کشی میں اور لوگوں کے عیوب کو پوری دنیا میں پھیلانے میں لگے رہتے ہیں لیکن جو اولیاء اللہ نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو کسی کا بھی راز معلوم ہو وہ اپنے دل میں اس راز کو دفن کر لیتے ہیں تو عزیزان محترم صدور کے معنی ہے سینہ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالی آنکھوں کی خیانت کو بھی اللہ جانتا ہے آنکھ سے کیا گناہ ہو رہا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے اور ظاہر میں جو چیز ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے آنکھ کا مطلب یہاں پر اب ظاہر ہے یعنی ظاہر سے جو گناہ ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے اور جن چیزوں کو دل اور سینہ چھپایا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں جو اسرار اور جو راز چھپے ہوئے ہیں اور دل میں جو ارادے چھپے ہوئے ہیں آدمی کسی بھی چیز پر ارادہ کرتا ہے کسی کو دھوکہ دینے کا ارادہ کرتا ہے یا آدمی جھوٹ بولنے کا ارادہ کرتا ہے یا آدمی کسی کا بوس کینا کپڑ حسد جلن اپنے دل میں رکھتا ہے دل میں کسی کی محبت یا عقیدت رکھتا ہے یا دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدد احترام اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے دل میں کیا بھی چیز ہو چونکہ دل مخلوق سے چھپا ہوا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے اللہ آنکھوں کے خیانتوں کو بھی اللہ جانتا ہے اور دل کی خیانتیں اور دل میں جو اسرار رموز اور جو چیزیں چھپے ہوئے ہیں اللہ ہر چیز کو جانتا ہے خلاص کلام یہ ہے اللہ ظاہر اور باطن سب کا جاننے والا ہے اور سب کو اللہ دیکھ رہا ہے سب کی نگرانی اللہ فرما رہا ہے سب کا مراقبہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ مطلب اس آیت مبارکہ کا ہوتا ہے تو عزیزان محترم وَالْآیَاتُ فِي الْبَابِ كَثِيرَةٌ مَعْلُومَةٌ اللَّمَا اِمَام نَوَوِ رَحْمَتُ اللَّهِ نے پانچ آیت بینات کو مراقبے کے عنوان سے اور مراقبے کے معنی میں قرآن کریم میں جو آیت بینات ہیں بہت ہیں ان میں سے پانچ آیت بینات کو عمام نووی رحمت اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا اور اس کے بعد عمام نووی فرماتے ہیں کہ آیات اس مراقبے کے عنوان سے یعنی مراقبے کا معنی مفہوم قرآن کریم کے جن آیتوں میں ہیں وہ آیتیں بہت ہیں وَالْقَثِيرَةٌ مَعْلُومَتٌ بہت زیادہ ہیں جو معلوم بھی ہیں اور لوگ جانتے ہیں اس لئے زیادہ کثیر تعداد میں امام نووی رحمت اللہ نے آیات کو یہاں پر ذکر نہیں فرمایا ہے آپ نے ان پانچ آیت بینات پر اتفا فرمایا اب اس کے بعد امام نووی رحمت اللہ علیہ احادیث مبارکہ کو بیان کرتے ہیں وَأَمَّلْ اَحَادِيثَ اب رہا احادیث فَالْأَوَّلُو تو سب سے پہلی حدیث عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عن سب سے پہلی روایت خلیفہ ثانی امیر المؤمنین خلیفہ راشد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت آپ ذکر فرماتے ہیں قال حضرت سیدنا عمر فارق رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ذَاتَ يَوْمٍ اِذْ طَلَعَ لَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ ثِيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَا يُرَا عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرُ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدُ فرماتے ہیں کہ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اس اثنہ میں ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں خدمت گزاری کا شرف حاصل کر رہے تھے اور حضور کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے اس درمیان اور اس اثنہ میں ذات یومین ایک دن ایک دن ہم حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اس اثنہ میں اچانک ایک آدمی ہمارے سامنے نمودار ہوا ایک آدمی ہمارے پاس آیا شدید بیاض سیابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جس کے کپڑے بڑے سفید تھے انتہائی سفید کپڑے پہنا ہوا ایک آدمی ہمارے سامنے آیا شدید سواد شعری بال انتہائی کالے تھے بال بہت زیادہ کالے اور کپڑے بہت زیادہ سفید پہنا ہوا ایک آدمی ہمارے سامنے نمودار ہوا ظاہر ہوا ہمارے سامنے آیا لا يرآلیہ اثر السفر اس کے اوپر سفر کا اثر اور سفر کا کوئی نشان نظر نہیں آ رہا تھا حضرت عمر فرماتے ہیں کہ سفر کی کوئی علامت اور سفر کا کوئی نشان اور سفر کی کوئی نشانی اس کے اوپر ظاہر نہیں ہو رہی تھی یعنی آپ فرمانا چاہتے ہیں کہ اس کے حال اور ہلیے کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا تھا کہ کوئی سفر کر کے آیا ہے کوئی مسافر ہم کو نہیں لگتا تھا کیونکہ مسافر دور سے سفر کر کے آئے تو بال پراغندہ ہوتے ہیں اور کپڑے آلودہ ہوتے ہیں کپڑوں میں غبار ہوتا ہے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں اور آدمی کے اوپر تھکاوٹ کے آثار ہوتے ہیں یہ سارے آثار جو ایک مسافر پر ظاہر ہوتے ہیں اس میں سے کوئی اثر کوئی نشانی ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہو رہی تھی وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا حَدْ اور ہم میں سے کوئی اس آدمی کو جانتا بھی نہیں تھا حضرت عمر فرماتے ہیں کہ کوئی ہم میں سے کوئی آدمی ان کو جانتا بھی نہیں تھا تو دو باتیں حضرت عمر نے یہاں فرمائے کہ سفر کے کوئی آثار نہیں تھے تو ایسا تو نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی مسافر ہو اور دوسری بات آپ نے فرمائی ایسا بھی نہیں تھا کہ کوئی مقیم آدمی یعنی مدینہ منورہ کا ہی کوئی آدمی ایسا بھی نہیں تھا کیونکہ ہم میں سے کوئی آدمی اس کو جانتا نہیں تھا اگر مدینہ کا رہنے والا ہوتا تو ہم میں سے کئی لوگ اس کو جانتے کوئی نہ کوئی جاتو اس کو جانتا تھا کوئی بھی نہیں جانتا تھا مطلب مدینہ کا بھی نہیں تھا اور سفر کے آثار بھی نہیں تھے کہ ہم اسے مسافر سمجھیں تو آپ نے یہ تعجب کا اظہار کیا حتی جلسہ الان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ وہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام کے قریب آکر بیٹھ گیا فَأَسْنَدَ رُكْبَتِهِ اِلَا رُكْبَتِهِ دو زانوں پر اپنے دونوں رانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو زان مبارک کے طرف اس نے لگا دیا اور اپنے دونوں زانوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر کے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انتہائی عدب کے ساتھ وہ آدمی بیٹھ گیا وَبَوَضَعَ كَفَيْهِ عَلَى فَخِذِهِ اور اپنے دونوں ہتیلیوں کو عَلَى فَخِذِهِ اپنے دونوں رانوں پر وہ رکھ لیا اب اس میں علماء کرام محدثین کرام شارحین دو معنی اور دو مفاہم بیان فرماتے ہیں ایک تو اس آدمی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے رانوں اور اپنے زانوں پر رکھ لیا اور دوسرا مطلب اپنے دونوں ہاتھوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں پر رکھا یہ بھی معنی محدثین کرام نے بیان فرمائے وقالا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگا عرض کرنے لگے وہ صاحب یا محمد اخبرنی عن الاسلام اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو اسلام کے بارے میں بتائیے عزیزان محترم اب یہاں پر آپ توجہ کرے کہ ایک آدمی آیا سفید انتہائی سفید کپڑے پہنا ہوا انتہائی کالے بالوں والا نہ سفر کے کوئی آثار ہے نہ ہم میں سے کوئی بھی اس آدمی کو جانتا ہے نہ مقیم معلوم ہوتا ہے نہ مسافر معلوم ہوتا ہے نہ مدینہ کا باشندہ معلوم ہوتا ہے نہ دور سے آیا ہوا لگتا ہے حضور کے قریب بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام سے عرض کرنے لگا یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام ہم کو مجھ کو اسلام کے بارے میں بتائیے اسلام کے بارے میں معلومات مجھے دیجئے مجھے خبر دیجئے اب یہاں پر ایک سوال کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا تجعلو دعا الرسول بینکم کا دعا عبادکم بازا اے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو جیسے بلاتے ہو میرے حبیب کو اس طرح نہ بلاؤ کسی کے لیے بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام کو آپ کا نام نامی اور اس میں گرامی لے کر بلائے یا محمدو کہے کیونکہ ہر کوئی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ انہی کلمات سے اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام کو ندع دیتے تھے اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات کو انہی الفاظ سے تلف کرتے تھے پھر یہاں پر یا محمدو کا کیا مطلب ہے تو عزیزہ نے محترم علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ نام آپ کا مراد نہیں ہے محمد کا مطلب حضور پاک علیہ السلام کے صفات مراد ہیں یعنی یہ مراد ہے کہ اے وہ ذات جن کی بہت زیادہ تعریف کی جاتی ہے جن کی تعریف کی شان اور جن کے تعریف کا مقام یہ ہے کہ زمین میں بھی جن کی تعریف کی جاتی ہے آسمانوں میں بھی جن کی تعریف کی جاتی ہے تو یا محمدو کا مطلب اے وہ ذات جو پیکرِ مدہت و سنا ہیں اے وہ ذات جو سرطا پہ مدہت اور سرطا پہ سنا اور سرطا پہ تعریف ہے اور زمین و آسمان سارا اللہ کے پیارے حبیب کی تعریف کرتا ہے اور زمین و آسمان کائنات تو کائنات خود خدا بھی آپ کی تعریف فرماتا ہے یہ مطلب ہے یا محمد اے وہ ذات جن کی بہت زیادہ تعریف کی جاتی ہے تو عزیزان محترم اللہ تعالی نے اپنے حبیب کا نام بھی ایسا رکھا کہ جس نام میں تعریف ہی تعریف ہے تو زمانہ حضور کی تعریفات کو بیان کیوں نہ کرے اور امت حضور کی تعریفات کو کیوں نہ بیان کرے اللہ نے نام ہی ایسا رکھا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کے معنی تعریف ہی تعریف کے ہیں تو نام لینا اور نام سے پکارنا یہاں پر مراد نہیں ہے آپ کے اوصاف آپ کی صفت اور وصف یہاں پر مراد ہے یعنی وہ ذات جو بہت زیادہ تعریفوں والی ہے تو یا محمد اخبرنی عن الاسلام اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو اسلام کے بارے میں آپ بتائیے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهُ اور یہ گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یعنی قلیم طیبہ کی تعلیم مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی اور یہ فرمایا کہ صرف لا الہ الا اللہ بولنا کافی نہیں ہے وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهُ دونوں چیزوں کو جو پڑھتا ہے وہی اسلام والا ہے اور وہی مسلمان ہیں وَتُقِيمَ الصَّلَا اور فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دو اے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں وَتُقِيمَ الصَّلَا اور تم نماز کو قائم کرو وَتُعْتِيَ الزَّكَا اور زکاة کو ادا کرو وَتَسُومَ رَمَوَانَ اور رمضان کے روزے رکھو وَتَحُجَّ الْبَيْتَ اور بَيْتُ اللَّهَ کا حَجْ کرو اِنِسْتَطَعَتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا اگر تم کو اللہ کے دربار کی طرف جانے کی استطاعت ہو عزیزان محترم تو اسلام کے ارکان یہاں پر بیان کیے گئے ہیں کلیمہ شہادت یہ اسلام کے ارکان میں سے ہیں مختلف احادث مبارکہ میں اس کا ذکر ہے بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَىٰ خَمْسٍ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے شہادتِ اللَّهِ إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَىٰ وَإِطَاءَ الزَّكَا وَإِقَامِ الصَّلَىٰ وَإِطَائِ الزَّكَا وَصَوْمِ رَمَضَان وَحَجْ وَإِطَائِز وَصَوْمِ رَمَضَان وَحَجِّ الْبَيْتِ مَنِسْتَطَعَ إِلَهِ سَبِيلَ تو مختلف روایتوں میں ان چیزوں کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم شہادتین کو اپنی زبان سے ادا کرو اور نماز کو قائم کرو زکاة ادا کرو رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو تو عزیزہ عن محترم یہی فرق اسلام اور ایمان کے بارے میں ہے دل سے کسی چیز کو ماننا یہ ایمان ہے اور زبان سے اس کا اقرار کرنا یہ اسلام ہے اور اسلام کا تعلق اعزاء سے جو عمل ہم کرتے ہیں اس سے اسلام کا تعلق ہے نماز پڑھنا یہ اسلام کے اس میں اسلام کا معنی ہے اور اسلام کے ارکان میں سے نماز ہے اور دین کے ارکان میں سے نماز ہے تو نماز، روزہ، زکاة، حج یہ وہ چیزیں ہیں جو نظر آتی ہیں جو دیکھتی ہیں آدمی اپنے بدن کے آزاء سے ان چیزوں کو انجام دیتا ہے تو عزیزہ عن محترم جن چیزوں کو آدمی آزاء جوارح اپنے جسم کے آزاء سے انجام دیتا ہے اس کو اسلام کہا جاتا ہے اور جس کا تعلق دل سے ہے اس کو ایمان کہا جاتا ہے تو قلاص کلام یہ ہے اسلام اور ایمان میں فرق یہ ہے آزاء جوارح سے جو عامال سرزد ہوتے ہیں جو کام ہوتے ہیں وہ اسلام ہیں جیسے کلمہ شہادت ہم اپنی زبان سے پڑھتے ہیں تو زبان سے کلمہ جاری ہو رہا ہے تو یہ اسلام ہے اور نماز ہم اپنے بدن سے نماز پڑھتے ہیں زکاة دیتے ہیں حج کرتے ہیں یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو دکھائی دیتی ہیں نظر آتی ہیں یہ اسلام ہے اور ایمان کیا ہے دل میں اللہ کے دین کی اللہ کی تصدیق کرنا اللہ کے رسول کی تصدیق کرنا اور تمام دین کی تصدیق کرنا حکام کی تصدیق کرنا یہ ایمان ہے تو بیسک فرق اور ڈیفرنس اسلام اور ایمان کے درمیان ظاہر اور باطن کا ہے ظاہر کا تعلق اسلام سے ہے اور ایمان کا تعلق باطن سے ہے اسلام کا تعلق ظاہر سے ایمان کا تعلق باطن سے ہے قَالَ صَدَقْتَا جب اس آدمی نے سنا اسلام یہ ہے تو وہ کہنے لگا صدقتا آپ نے سچ فرمایا آپ صادق ہیں فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہم کو تعجب ہونے لگا کہ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ وہی سوال کرتا ہے اور وہی تصدیق کرتا ہے اس نے خود پوچھا مجھ کو اسلام کے بارے بتائیے جب حضور نے بتایا تو وہ کہتا ہے کہ آپ نے سچ کہا تو سچ کہا بھی کہتا ہے اور سوال بھی پوچھتا ہے اس طرح بھی دیل معاملہ کرتا ہے کہ اس چیز کا پتا ہے اور علم ہے اور پھر سوال بھی کر رہا ہے جب معلوم ہے تو پھر سوال کس بات کا اور جب سوال کر رہا ہے تو پھر تصدیق کس بات کی تو ہم کو تعجب ہونے لگا کہ سائل بھی وہی ہے پوچھنے والا بھی وہی ہے اور تصدیق کرنے والا بھی وہی ہے کیونکہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا کسی عالم اور مفتی کے سامنے اگر کوئی آدمی آ کر کوئی سوال پوچھے اور مفتی صاحب بتائیے اس کا جواب کیا ہے اور مفتی صاحب جواب دے دیں تو جواب دینے کے بعد مفتی صاحب کو اگر وہ آدمی کہے کہ آپ نے سچ فرمایا تو تعجب کیا جاتا ہے کہ بھئی سچ فرمایا یہ وہ آدمی کہتا ہے جس کو علم ہو جس کو معلوم ہو اور جب معلوم ہو تو پھر سوال کیسا اور سوال کیا ہے تو پھر معلوم ہے اس کا اظہار کیسا تو اس پر صحابہ اکرام کو تعجب ہونے لگا قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِمَانِ حضرت مرے فاروق فرماتے ہیں پھر اس نے کہا مجھ کو ایمان کے بارے میں مجھے بتائیے قَالَ انْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِهِ فرمایا انْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ ایمان کیا ہے تم اللہ پر ایمان لاؤ اللہ کو دل سے مانو اللہ کی تصدیق کرو ایمان کے معنی تصدیق کرنے کے بھی آتے ہیں اللہ کی تصدیق کرو ملائکہ فرشتوں کی اللہ کے سارے فرشتوں پر ایمان لاؤ سارے فرشتوں کو دل سے مانو ایمان لانے کا مطلب کیا ہے دل سے ماننا آپ نے فرمایا ایمان کیا ہے تو حضرت نے فرمایا انْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ کہ تم اللہ کو دل سے مانو اس کے سارے فرشتوں کو دل سے مانو سارے رسولوں کو دل سے مانو اور سارے اور آخرت کے دن کو دل سے مانو اور تم ایمان لاؤ دل سے مانو بالقدری خیری ہی و شرری ہی کہ تقدیر چاہے اچھی ہو یا بری ہو یہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے ہے قَالَ صَدَقْتَ تو اس آدمی نے کہا صَدَقْتَ آپ نے سچ فرمایا قَالَ پھر اس سوال کے جواب میں بھی انہوں نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا قَالَ فَأَخْبِرْنِ عَانِ الْإِحْسَانِ دو سوالات جب مکمل ہو چکے پہلا سوال اسلام کے بارے میں ہوا دوسرا سوال ایمان کے بارے میں ہوا اسلام میں ظاہری چیزیں ہیں اور ایمان میں دل کی تصدیق ہے اب آپ توجہ کریں کہ ایمان اسلام کیا ہے یہی دو چیزوں کا نام ہے دل سے اللہ رسول آخرت کا دن سارے فرشتے رسولوں کتابوں کی تصدیق کرنا تقدیر کو ماننا یہ ایمان ہے اور جو احکام دیئے گئے ہیں اس پر عمل کرنا یہ اسلام ہے دل سے اللہ رسول کو ماننا ایمان ہے اور اللہ رسول کی طرف سے جو احکام دیئے گئے ہیں اس پر عمل کرنا یہ اسلام ہے تو دل کی بات بھی ہو گئی اللہ کی تصدیق کی بات بھی ہوئی رسول کی تصدیق کی بات بھی ہوئی کتابوں کی بات بھی ہوئی فرشتوں کی بات بھی ہوئی قیامت کی بات بھی ہوئی تقدیر کی بات بھی ہوئی اور پھر اسلام کی بات بھی ہوئی نماز روزہ زکاة حج سارے چیزیں آ چکے ہیں اب دیکھئے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین صرف ان دو ہی چیزوں کا نام ہے لوگوں کے پاس ایسا تصور ہے کہ دین نماز روزہ زکاة حج کا نام ہے اور دین صرف اللہ رسول کی تحضیق کا نام ہے دین میں صرف یہ دو ہی چیزیں ہیں اور اسلام اور ایمان سے ریلیٹڈ چیزیں ہی ہیں اور اس کے علاوہ دین کچھ بھی نہیں ہے یہ دین مکمل ہے اس طرح لوگ سمجھتے ہیں لیکن عزیزان محترم اندازہ کریں اگر دین ان دو چیزوں پر مکمل ہو جاتا تو تیسرا سوال نہیں ہوتا آپ نے تیسرا سوال کیا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ یا رسول اللہ مجھے بتائیے احسان کسے کہتے ہیں انہوں نے پوچھا کہ مجھے خبر دیجئے مجھے بتائیے احسان کے بارے میں احسان کیا ہے قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت ایسے کرنا گویا کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے اس یقین اور اس اعتقاد کے ساتھ اور اس اعتماد کے ساتھ اعتقاد کے ساتھ اس یقین کے ساتھ اس ایمان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا گویا کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَا پھر عزو نے فرمایا کہ اگر تمہاری قیفیت ابھی اتنی بلندی پر نہیں پہنچی ہو کہ تمہارے دل میں یہ قیفیت پیدا ہو کہ خدا کہ تمہارے دل میں ایسی قیفیت پیدا ہو تمہاری نگاہ میں ایسا اجالہ پیدا ہو کہ تم اللہ کے انوار اور تجلیات کو دیکھو یہ قیفیت تمہارے اندر پیدا نہ ہو فَإِنَّهُ يَرَاكَا تو اس بات کا یقین رکھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے تو عزیزہ عنہ محترم آپ اندازہ کریں دو جملے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے پہلا حضور نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو عبادت اللہ کیسے کرو گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو عبادت ایسے کرو دل میں یہ یقین رکھے کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو بندہ اپنی عبادت کے ذریعے اور بندگی کے ذریعے اخلاص کے ذریعے اتنے اونچے مقام پہ پہنچ جائے کہ اللہ کا جلوہ اسے نظر آئے اور اللہ کا دیدار اسے ہو اور خدا کی تجلیات اور انوار کو وہ دیکھنے لگے تو اس کو کہتے ہیں مقام مشاہدہ تصوف کی زبان میں اس کو مشاہدہ کہتے ہیں کہ بندہ اتنے اونچے مقام پہ پہنچ گیا ہے کہ اب اللہ کے انوار اور تجلیات کا مشاہدہ کر رہا ہے اور بندہ اس قیفیت میں نہ پہنچے کہ خدا کے جلوہ اور اللہ کی نورانی تجلیات کا مشاہدہ کر سکے تو دل میں یہ یقین ہو اور یہ قیفیت تو کم سے کم ہو کہ میں عبادت کر رہا ہوں تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ کی تجلیات کو دیکھ رہے ہیں یہ قیفیت پیدا ہو تو اس کو تصوف کی زبان میں مشاہدہ کہتے ہیں اور یہ قیفیت پیدا ہو کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے تو اس کو مراقبہ کہتے ہیں تو تصوف میں مشاہدہ مراقبہ یہ جو الفاظ آپ سنتے ہیں یہ کوئی نئے الفاظ نہیں ہے اور تصوف اور اہل معرفت کی جو باتیں اور اولیاء اللہ کی باتیں یہ کچھ الگ نہیں ہیں بلکہ یہ دین کا حصہ ہے آپ خود دیکھیں کہ امام نووی رحمت اللہ علیہ نے خود باب ہی باندھا باب المراقبہ یہ مراقبے کا بیان ہے تو اولیاء اللہ مراقبے کرتے ہیں اور مراقبے کرواتے ہیں اور لوگ ان کی تربیت میں جا کر مراقبہ کرنے کے عادی بنتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ مراقبہ یہ مشاہدہ یہ تصوف دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے دین میں صرف نماز روزہ زکاة حج ہے دین میں صرف اللہ رسول کی تصدیق ہے اس کے آگے کچھ نہیں ہے وہ لوگ دیکھیں کہ صحیح بخاری صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارک علامہ امام نووی رحمت اللہ علیہ نے ذکر فرمائی مراقبہ آپ نے عنوان دیا اور اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام بھی بیان فرماتے ہیں کہ عبادت ایسے کرو اس قیفیت میں کرو اس یقین کے ساتھ کرو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں دیکھ رہا ہے اس کا دل میں تمہارے احساس بھی ہو یقین بھی ہو اور ایسی قیفیت تمہارے دل میں پیدا ہو جائے عزیزان محترم یہ مقام مشاہدہ اور مراقبہ کی بات اللہ کے پیارے حبیب نے اس حدیث سے مبارک میں کی تو اب آپ دیکھئے کہ اسلام اور ایمان پر بات مکمل ہوتی تو آگے احسان کی بات بتانا یہ ضروری نہیں تھا احسان آگے ذکر کیا گیا اور حضور نے اس کا جواب دیا معلوم یہ ہوا کہ دین صرف نماز روزہ زکاة حج پر مکمل نہیں ہوتا ہے اس کے آگے بھی ایک منزل ہے جس کو احسان کی منزل کہتے ہیں تصوف کی منزل کہتے ہیں معارفت کی منزل کہتے ہیں اور مشاہدے اور مراقبے کی منزل کہتے ہیں جہاں بندہ اپنا لو اپنی لو اللہ سے لگا لیتا ہے اور جہاں پہ یہ ظاہری عمال جو بندہ کرتا ہے اخلاص کے ساتھ کرتا ہے اور ان کیفیتوں کے ساتھ کرتا ہے کہ خدا کے انوار اسے نظر آتے ہیں اللہ کی تجلیات اسے نظر آتی ہیں یہ کم سے کم دل میں یہ یقین اس کے پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے تو عزیزان محترم یہ مقام مشاہدہ مراقبہ یہ تصوف یہ سارا کچھ یہ دین کا حصہ ہے اور یہ اسلام کا حصہ ہے دین اور اسلام اور شریعہ سے یہ الگ نہیں ہے تین چیزوں کو ایک کے بعد ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا اسلام ایمان احسان تین کے تین چیزیں اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام نے ذکر فرمائی اس کے بعد وہ صاحب کہنے لگے کہ آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا پوچھا گیا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے تو حضور نے فرمایا کہ جس کو پوچھا جا رہا ہے قیامت کے بارے میں قیامت کے بارے میں جس کو پوچھا جا رہا ہے جس سے پوچھا جا رہا ہے پوچھنے والے سے بڑھ کر وہ نہیں جانتا ہے قیامت کے بارے میں جس سے سوال کیا جا رہا ہے تو کس سے سوال کیا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جا رہا ہے تو آپ ہوئے مسئول حضور کی ذات ہوئی مسئول حضور سے پوچھا جا رہا ہے کس کے بارے میں قیامت کے بارے میں اور سائل کون ہے آگے معلوم ہوگا آپ کو کہ سوال کرنے والے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام ہے جو بشری لباس میں انسانی لباس میں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات آپ نے کیے تو پوچھنے والے جبریل ہیں اور جن سے پوچھا جا رہا ہے وہ بتانے والے مصطفیٰ ہیں تو حضور نے ایسا جملہ ارشاد فرمایا فرمایا جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے بڑھ کر اس معاملے کو نہیں جانتا تو مطلب یہ ہے کہ حضور یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اے جبریل میں تم سے بڑھ کر اس معاملے کو نہیں جانتا تم سے بڑھ کر میرا علم نہیں ہے تو حضور دانے محترم کیا کوئی بھی حضور کا امتی یہ مان سکتا ہے اور کوئی بھی حضور کا امتی یہ کہہ سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حضرت جبریل کے علم کے برابر ہے دونوں کا علم برابر ہے کوئی کہہ سکتا ہے کوئی امتی یہ نہیں کہہ سکتا اور نہیں کہنے کا مطلب صرف عقیدت اور محبت کی وجہ سے نہیں کہہ سکتا یہ مطلب نہیں ہے کئی دلائل کئی شواہد ایسے ہیں جو اس بات کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے کائنات میں سب سے زیادہ علم اتا فرمایا ہے تو مخلوق میں چاہے وہ انبیاء ہو مخلوق میں چاہے وہ فرشتے ہو سب سے زیادہ علم اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو اتا فرمایا ہے تو یہ بات ڈکلیڈ ہے اور یہ بات تیش شدہ ہے اور یہ بات حتمی ہے یقینی ہے قطعی ہے اور ایتھنٹک ہے کہ کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم اللہ نے اپنے حبیب کو اتا فرمایا ہے تو ساری مخلوق سے زیادہ فرشتوں سے زیادہ انبیاء سے زیادہ سب سے زیادہ علم اللہ نے اپنے حبیب کو اتا فرمایا ہے تو بالکل اس جملے کا یہ مطلب تو نہیں نکل سکتا کہ نبی اور دونوں کا علم برابر ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے تو عزیزہ نے محترم مختلف علماء کرام نے اس کے مطالب بیان فرمایا ہے اس میں سے ایک مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جبریل قیامت کے بارے میں تم جانتے ہو کہ قیامت ایک راز ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو راز میں رکھنے کا حکم دیا ہے تو جس چیز کو اللہ نے راز میں رکھنے کا حکم دیا ہے تم بھی جانتے ہو کہ اللہ نے اس کو راز میں رکھا ہے میں بھی جانتا ہوں کہ اللہ نے اس کو راز میں رکھا ہے تو اس کے راز میں رکھنے کو دونوں ہم برابر جانتے ہیں جس کو اللہ نے راز میں رکھا ہے تم اس کا پردہ فاشکنے کا مطالبہ کیوں کر رہے ہو یہ حضور نے جواب دیا کیونکہ عزیزہ نے محترم قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے لوگوں تمہارے پاس قیامت اچانک آئے گی صحابہ کے مجمع میں حضرت جبرین حضور سے سوال کر رہے ہیں قیامت کے بارے میں عزیزان محترم اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جو علم اتا فرمایا ہے اس کی روشنی میں اگر حضور فرماتے کہ قیامت فلان وقت آئے گی ہر چیز حضور نے بیان فرما دی ہے صرف سن حضور نے بیان نہیں فرمایا مہینہ حضور نے بتایا دن حضور نے بتایا عزیزان محترم ہر چیز حضور نے بتایا مہرم کا مہینہ ہوگا جمعہ کا دن ہوگا دن ہوگا سارا کچھ اللہ کے پیارے حبیب نے بیان فرمایا اس کی علامتیں کیا ہوں گی سب کچھ حضور نے بیان فرمایا صرف سن حضور نے بیان نہیں کیا اگر سن حضور بتا دیتے تو قیامت اچانک آئے گی یہ جو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ہے پھر یہ آیت کریمہ کا کوئی معنی اور کوئی مطلب باقی نہیں رہتا تو عزیزان محترم آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب اس قرآن کی تصدیق کرنے کے لئے آئے ہیں تصدیق کرانے کے لئے آئے ہیں اس کی سچائی لوگوں تک پہنچانے کے لئے آئے ہیں اس کی سچائی لوگوں کو بتانے کے لئے آئے ہیں تو حضور خود اس کی تصدیق کے لئے آئے ہیں اور حضور اس کی تقزیب کیسے کر سکتے ہیں اور قرآن کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں آقا جانتے ہیں کہ اللہ نے اس کو راز رکھا اور مخلوق سے اللہ نے فرمایا اچانک آئے گی تو جس کے بارے میں خدا نے کہہ دیا اچانک آئے گی تو حبیب جانتے ہوئے بھی اس کا علم مخلوق کو کیسے دے سکتے ہیں تو عزیزہ نے محترم نہ بیان کرنا اس کا علم نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے نہ بیان کرنا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے علم کو راز رکھا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ راز میں رہے اور اچانک قیامت آئے تو عزیزہ نے محترم اس سے اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام کے علم کی نفی نہیں ہوتی ہے اور کوئی بھی آدمی کوئی بھی مسلمان اللہ کے پیارے حبیب کے علم کی نفی نہیں کر سکتا ہے کیونکہ نبی کہتے ہی اس ذات کو ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے علم لے کر مخلوق کو علم دیتے ہیں وحی لے کر مخلوق تک وحی پہنچاتے ہیں پیغام لے کر مخلوق تک پیغام پہنچاتے ہیں تو جو ساری مخلوق جن چیزوں کو نہیں جان سکتی مصطفیٰ اس کو جانتے ہیں فرشتے بھی جس کو نہیں جانتے حبیب اس کو جانتے ہیں بے شمار احادیث مبارکہ میں اس قسم کی چیزیں ہیں کہ ساری مخلوق سے جن چیزوں کو اللہ نے چھپایا اپنے حبیب پر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ظاہر فرمایا تو عزیزہ نے محترم حضور اعلم الاولین والآخرین ہے اکرم الاولین والآخرین ہے اولین اور آخرین میں سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے اپنی شان کے مطابق جتنا اللہ نے عطا فرمایا ہے اتنا مصطفیٰ علم رکھتے ہیں کتنا اللہ نے دیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا دینے والا خدا جانتا ہے اور جو علم والے مصطفیٰ ہے وہ جانتے ہیں عزیزہ نے محترم اللہ ہی انہیں علم عطا فرمایا ہے اور کائنات میں سب سے زیادہ حض اعفر اہل سنت و جماعت کی ترجمانیت اور اہل سنت و جماعت میں کا ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے علم کا حض اعفر یعنی بہت زیادہ ساری مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو علم عطا فرمایا ہے لیکن عزیزہ نے محترم یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس کے علم کی کوئی حد نہیں ہے اور اللہ کے پیارے حبیب کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم رکھنے والے مصطفیٰ ہیں لیکن جتنا بھی زیادہ ہو اس کی ایک حد موجود ہے اللہ کے علم کے مقابل میں اس کی ایک حد موجود ہے اس حد تک جانتے ہیں جس حد تک اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا ہے تو عزیزہ نے محترم مخلوق اور خالق کے علم میں یہ فرق ہے مخلوق اتنا جانتی ہے جتنا اللہ نے ان کو بتایا ہے اور خالق کے جاننے اور خالق کے علم کی کوئی حد نہیں ہے تو عزیزہ نے محترم امت مسلمہ یہ اعتدال والی امت ہے اور اہل سنت و جماعت اس میں جو سواد عاظم جو بڑی جماعت ہے مسلمانوں میں کہ فرقوں میں طبقوں میں سب سے بڑی جماعت یہ بھی اعتدال والی جماعت ہے اللہ تبارک و تعالی کے برابر علم رکھتے ہیں انتہائی نعوذ باللہ یا عقیدہ بالکل غلط ہے باطل ہے اور کفر کی طرف یا عقیدہ لے جاتا ہے عزیزان محترم اور علم ہی نہیں رکھتے ہیں یہ حقائق سے نواقفیت ہے اور قرآن و حدیث کے بشمار دلائل کا اس میں انکار ہے اور بدعقیدگی ہے بددینی ہے ایک طرف حضور کا انکار کرنا یہ بھی انتہائی بہت بڑی غلطی ہے اور انتہائی گمراہی کی بات ہے اور عقیدے کی خرابی کی بات ہے اور دوسری طرف حضور کے علم کو اللہ کے برابر کہنا یہ بھی انتہائی باطل عقیدہ ہے حضور کا علم اتنا ہے جتنا اللہ نے عطا فرمایا ہے لیکن اس کی حد ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا علم لا محدود ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے یہ فرق ہے اللہ اور اس کے رسول کے علم میں عزیزہ نے محترم فَأَخْبِرْنِي عَنِسَانَا سائل نے کہا اور حضور نے اس کا جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو راز میں رکھا ہے اور ہمارے لئے اجازت نہیں ہے کہ ہم اس راز کو لوگوں کے سامنے ظاہر کریں یہ اس کا مفہوم اور معنی ہوتا ہے قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ عَمَارَاتِهَا پھر آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھ کو اس کی نشانیوں کے بارے میں آپ بتائیے کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہوں گی قیامت کے عمارات اور قیامت کے علامتیں کیا ہوں گی قیامت جب آئے گی تو اس کے آنے سے پہلے کیا آثار دنیا میں رونما ہوں گے کیا آثار دنیا میں نمودار اور ظاہر ہوں گے کیا آثار لوگوں کو نظر آئیں گے قَالَ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا عزیزہ نے محترم یہ بھی آپ سماعت کریں کہ مختلف احادیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام نے قیامت کی علامتوں کو بیان فرمایا ہے اور محدثین نے ان علامتوں کو دو علامتوں میں ڈیوائٹ کیا فرمایا بعض علامات ہیں جن کو علامات سغرہ کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی علامتیں یعنی جو قیامت کے بہت آنے سے بہت پہلے جو چھوٹی 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 چیزیں ہوتے چلے جائیں گی اور بعض علاماتیں کبرا ہیں بڑی بڑی علامتیں جیسے دجال کانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کانا حضرت مہدی کانا یاجوج ماجود کانا یہ بڑی بڑی علامتیں ہیں تو قیامت کے قریب جو علامتیں ظاہر ہوں گی اس کی دو قسمیں ہیں بعض علامتیں چھوٹی علامتیں علامتیں سغرہ جن کو کہتے ہیں اور بعض علامتیں کبرا بڑی علامتیں جن کو کہا جاتا ہے دو قسم کی علامتیں قیامت کی ہیں تو انہوں نے کہا فَاَقْبِرْنِي عَنِسْ فَانَمَارَاتِهَا مجھ کو اس کے علامتوں کے بارے میں آپ بتائیے قَالَ أَن تَلِدَ الْأَمَّةُ رَبَّتَهَا قیامت کی نشانیوں اور علامتوں میں سے یہ بات ہے کہ باندھی اپنی مالکہ کو جنم دے گی باندھی ہوگی اور سیدہ کو جنم دے گی مالکہ کو جنم دے گی اب اس کا کیا مطلب ہے ایک روایت میں ربت آہا بھی ہے اور بعض روایتوں میں ربہا بھی آیا ہے کہ مالک باندھی اپنے آقا کو جنم دے گی کیا مطلب ہے تو حضرتانِ محترم محدثینِ کرام فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب فتوحات کا سلسلہ بڑھ جائے گا یعنی اسلام کا دائرہ وسیع بھی ہوگا اور اسلام کے فتوحات بھی ہوں گے اور فتوحات ہونے کی وجہ سے فتوحات ہونے کی وجہ سے اور جگہ ہونے کی وجہ سے اسلام کی فتوحات بھی ہو سکتی ہیں اور کوئی بھی جنگیں وغیرہ بھی ہو سکتی اسلام کے قریب ختل و غرط گری جنگیں وغیرہ بہت زیادہ ہوں گی جس کے نتیجے میں ایک ملک کے رہنے والے دوسرے ملک کی غلامی میں آ جائیں گے ایک مقام کے رہنے والے دوسرے مقام جن کا غلبہ ہے اور جن کا کنٹرول ہے جن کا پاور ہے جنہوں نے فتح حاصل کی ہے کامیابی حاصل کی ہے ان کے تحت اور ان کی غلامی میں آئیں گے تو وہ سارے لوگ ان میں جو مرد ہوں گے وہ غلام کہلائیں گے اور جو عورتیں ہوں گی وہ باندی کہلائیں گی جہاں بھی کوئی بھی ملک کسی کے بھی کنٹرول میں آ جائے گا تو وہاں کے لوگ غلام باندی کہلاتے ہیں تو ایسا ہوگا تو جب باندیاں ہوں گی اور باندیوں سے آقایں باندی جس کی ہوگی آقا کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ باندی سے صحبت کر سکتا ہے اور باندی سے وہ رشتہ قائم کر سکتا ہے جس کے نتیجے میں باندی صاحب اولاد بنے تو عزیزہ نے محترم آقا کے ساتھ باندی کا ملن ہوا آقا باندی دونوں ملے اور اس نتیجے میں اگر دنیا میں اولاد آئی اور باندی کو بیٹا ہوا یا بیٹی ہوئی تو وہ کیا کہلائے گی آقا کا بیٹا آقا ہوتا ہے اور آقا کی بیٹی مالکہ ہوتی ہے ملکہ ہوتی ہے بادشاہ کی بیٹی بادشاہ کی بیٹی رانی ہوتی ہے ملکہ ہوتی ہے مالکہ ہوتی ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ باندی سے آقا صحبت کرے گا اور آقا کو جو اولاد ہوگی وہ آقا ہوگی آقا کو جو اولاد ہوگی وہ سید ہوگی مالکہ ہوگی تو حضور نے فرمایا قیامت کے قریب اس قدر فتوحات ہوں گے کہ باندی سے آقا صحبت کرے گا تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ اس کا آقا بن کر پیدا ہوگا اور جو بچی پیدا ہوگی وہ اس کی مالکہ بن کر پیدا ہوگی اور بیٹا ماں کا آقا بن کر پیدا ہوگا یہ دور قیامت کے قریب آئے گا عزیز دانے محترم یہ حضور نے بیان فرمایا اور ایک مطلب اس کا محدثین نے یہ بھی بیان کیا کہ قیامت کے قریب اولاد انتہائی بدخلاق ہو جائیں گے اور ماں باپ کا کوئی احترام اور ماں باپ کا کوئی عدب اور کوئی تقدس ان کے اندر باقی نہیں رہے گا اور وہ ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے ایسا لگے گا کہ ماں اس کی باندی ہے اور بیٹا آقا ہے اور ماں باندی ہے اور بیٹی اس کی ملکہ ہے بیٹے بیٹیاں اولاد ماں باپ کے ساتھ اس قدر بدسلوکی کریں گے بدتمیزی اور بدخلاقی سے پیش آئیں گے ماہول کو دیکھ کر ایسا لگے گا کہ بچے جو ہے آقا اور مالک بن گئے ہیں اور ماں باپ غلام اور باندی بن گئے ہیں یہ بھی اس کا ایک مطلب بیان کیا گیا ہے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَنْتَرَ الْحُفَاتَ الْعُرَاتَ الْعَالَتَ رِعَاءَ الشَّائِي يَتَطَوَلُونَ فِي الْبُنْيَانَ اور اے مخاطب تم دیکھو گے الْحُفَاتَ ننگے پیر لوگوں کو یہ حفات حافی کی جمع ہے جس کے معنی آتے ہیں ننگے پیر الْعُرَاتَ عَارِی کی جمع عُرَات ہے جس کے معنی آتے ہیں ننگے بدن الْعَالَتَ یہ عائل کی جمع ہے جس کے معنی آتے ہیں فقیر و محتاج رِعَاء الشَّائِ بکریوں کو چلانے والے حضرت فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ننگے پیر ننگے بدن اور فقیر و محتاج تنگدست لوگ بکریوں کو چلانے والے لوگ يَتَطَوَلُونَ فِي الْبُنْيَانَ بڑی بڑی امارتیں بنائیں گے اور بڑی امارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر فخر اور ناز کریں گے کہ اس کی اتنی بڑی بللنگ ہے میں اتنی بڑی بناوں گا فلان کی اتنی ہیں سب سے بڑی بللنگ میری ہونی چاہیے اور سب سے بڑی امارت میری ہونی چاہیے عزیزہ نے محترم آج کے زمانے میں ہم یہ چیز کا انتہائی آسانی کے ساتھ مشاہدہ کر رہے ہیں بہرالخط نظر اس بات کے کہ حدیث شریف کا کیا معنی ہے کیا مفہوم پہلے آپ اس کو سماعت کر لیں پھر اس کے بعد عام جو مفہوم ہے وہ بھی میں بیان کروں گا حضور نے فرمایا ننگے پیر اور ننگے بدن اور فقیر و محتاج لوگ بکریاں چلانے والے بکریوں کا ذکر حضور نے کیوں کیا تو عزیزہ نے محترم عرب میں جو غریب اور تنگدست اور مسکین لوگ ہوتے وہ بکریوں کو چلاتے تھے اور جو مالدار لوگ ہوتے وہ اونٹوں کو چلاتے تھے تو اونٹوں کو چلانا یہ علامت تھی عرب میں مالدار ہونے کی اور بکریوں کو چلانا یہ علامت تھی اہلِ زعف اہلِ مسکنہ اہلِ فقر و فاقہ تنگدستی والوں کی یہ علامت تھی مسند امام احمد بن حنبل میں روایت موجود ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ تم دیکھو گے ننگے پیر ننگے بدن فقیر محتاج بکریوں چلانے والوں کو وہ امارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جائیں گے ایک دوسرے پر فقر و ناس کریں گے جب یہ حضور نے بیان فرمایا تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا رسول اللہ من اصحاب ریا من اصحاب الشاہ وہ بکریوں چلانے والے کون ہیں وہ ننگے بدن والے ننگے پیر والے وہ فقیر و محتاج بکریوں چلانے والے اس سے مراد کیا ہے تو مسند امام احمد بن حنبل رضی اللہ رحمت اللہ علیہ جو وڑی کتاب احمد بن حنبل کی اس مسند میں آپ نے روایہ درج فرمائی کہ اس سے مراد اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا العرب اس سے مراد عرب ہیں عرب کے لوگ ہیں جن کے پاس اس زمانے میں کپڑا پہننے کے لئے کپڑا نہیں تھا اور پیر میں چپل نہیں تھی اس قدر فقیر تنگدس محتاجی کے لئے تھے کہ پہننے لباس میسر نہیں ہے عزیزان محترم آپ اندازہ کریں فقر و فاقع کے حدود ہیں تنگدسی اور محتاجی کے حدود ہیں آدمی کے پاس پہننے کپڑا بھی نہ ہو تو انتہائی حد درجہ اس کو فقیر اور تنگدس سمجھا جاتا ہے چپل بھی پہننے میں نہ ہو کیونکہ عام سے عام آدمی کے پیر میں چپل ہوتی ہے عام سے عام آدمی کے بدن پر لباس ہوتا ہے تو لباس بھی نہ ہو کپڑے بھی نہ ہو اور چپل بھی نہ ہو اور اتنا غریب ہو اتنا تنگدس اتنا مسکین اتنا فقیر اتنا ضعیف ہو تو پھر اس کے ضعف اور فقر کا آپ اندازہ کریں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عرب ہوں گے تو عرب اس زمانے میں اور آئندہ جو حضور نے جو خبر دی اس زمانے کے لحاظ سے یہ بات ہے کہ ایسے ہی لوگ تھے اور بدوی لوگ تھے گاؤں میں دیہاتوں میں رہنے والے لوگ تھے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے عالم عرب میں اور اب عرب کے لوگوں میں دنیا اور دولت کو اللہ تعالی نے اس قدر پھیلا دیا اور دولت کو اللہ نے ایسا نچھاور ان کے لئے کر دیا اور مال کی کسرت اور مال اس قدر ان کو دے دیا گیا دولت اس قدر دے دی گئی کہ آج آپ دیکھیں کہ جس زمانے میں فقر و فاقہ اور تنگدستی کے لحاظ سے جو بکریاں چرانے والے اور ان کی نسل کے لوگ تھے آپ بڑی بڑی بلڈنگیں بڑی بڑی عمارتیں اور ایک سے بڑھ کر ایک عالی شان گھر ایک سے بڑھ کر ایک اونچا گھر ان کے پاس موجود ہے تو عزیزہ نے محترم اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام نے یہ خبر دی کہ قیامت کے قریب دولت اتنی زیادہ ہو جائے گی دولت کی کسرت اتنی ہو جائے گی کہ فقیر فقیر نہیں رہے گا تنگدست تنگدست نہیں رہے گا جس کے پاس چپل نہ ہو کپڑے نہ ہو وہ بھی اتنا مالدار اور اتنا مالدار ہو جائے گا کہ بڑی بڑی بلڈنگیں ہی نہیں بنائے گا بلکہ ایک دوسرے سے تقابل کریں گے کامپیٹیشن کریں گے اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے ایک دوسرے کو پیچھے کرنے اور ایک دوسرے پر ناز اور فقر کرنے کی کوشش کریں گے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں عرب ہی عرب عرب کیا عرب کے علاوہ بھی پوری دنیا میں آج لوگ اپنے آپ کو بڑا بتانے کے پیچھے ہیں بڑی بڑی عمارتیں بنانے کا لوگوں کو شوق ہے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کا لوگوں میں جذبہ ہے اور فقر کرتے ہیں غرور کرتے ہیں تکبر کرتے ہیں لوگ بڑی عمارتیں بنا کر بڑے گھر بنا کر لوگ تکبر کرتے ہیں تو عالم عرب میں ہی نہیں یہ روایت عالم عرب کے متعلق ہے کہہ کر مسند امام احمد بن حنبل میں یہ روایت موجود ہے لیکن عزیزان محترم حدیث کا عام معنی مفہوم لے تو پوری دنیا میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جن کے پاس کوئی چیز موجود نہیں تھی ایسے لوگ بھی آج اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم کی وجہ سے اس قدر بلند ہو چکے ہیں کہ بڑی بڑی عمارتیں بنا رہے ہیں عزیزان محترم شارعین حدیث اس حدیث سے مبارک کی تشریف کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ عمارت کا بڑا بنانا یا فقیر آدمی کا مالدار ہو جانا اس کی اللہ تعالیٰ نہ مضمت کر رہا ہے نہ اللہ کے رسول مضمت کر رہے ہیں فقیر آدمی کو اس بات کا عار نہیں دلائے جا رہا ہے کہ تو فقیر تھا اب مالدار ہو گیا یہ آر نہیں دلائے جا رہا ہے اس کو شرمندہ نہیں کیا جا رہا ہے اور کوئی مضمت اس کے اندر کسی کی بھی نہیں ہے حضور نے صرف قیامت کی علامتیں بیان کی ہے کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا اب پھر قیامت کے قریب جہاں ایسا ہوگا جہاں پہ جو لوگ فقر کے بعد مالدار بننے کے بعد عمارتیں بنا کر فخر کریں گے غرور کریں گے ان کے لئے مضمت ہے اور جو لوگ فقر تھے فاقے والے تھے تنگدست تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالا مال کیا وہ عمارتیں بنائے اور عاجیزی والے ہیں انکساری والے ہیں شکر کا جذبہ رکھنے والے ہیں مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرنے والے ہیں تو وہ انتہائی تعریف والے ہیں تو اس میں مضمت بھی ہے تو ان لوگوں کی ہے جو فقر و فاقے کے بعد مالدار بننے کے بعد جن میں غرور تکبر تعالی اور لوگوں کو نیچے دکھانا لوگوں کو حقیر سمجھنا لوگوں کی تحقیر کرنا یہ عادت ہیں جن کے اندر پیدا ہو ان کی اس میں مضمت ہے ورنہ صرف کہ کوئی عمارت بنائے کوئی تعمیر بنائے یہ مضمت کی بات نہیں ہے تو عزیز آنے محترم حدیث مبارک کو کما حقوہو سمجھنے کی ضرورت ہے اور پورا اس کا معنی مفہوم کیا ہے اس کے مطابق سمجھنے کی ضرورت ہے بڑے بڑے شارحین حدیث نے اس کا معنی بیان کیا کہ دنیا دنیا لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی دنیا یعنی دولت لوگوں کے رئے بہت آسان ہو جائے گی پیسہ لوگ آسانی سے کمائیں گے اور بہت مالدار سے مالدار لوگ بنتے چلے جائیں گے کہ فقیر سے فقیر ادنا درجہ کا فقیر بھی اتنا مالدار ہو جائے گا تو آپ اندادہ کریں حضور نے اس پس منظر میں ایسی مثال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی کہ فقیر سے فقیر تنگ دست آدمی بھی اتنا مالدار ہوگا اتنا مالدار ہوگا کہ عمارت بھی بنائے گا اور لوگوں سے لوگوں کے ٹکر پہ بنائے گا لوگوں سے کمپیٹیشن کرے گا لوگوں پہ فقر کرنے کی کوشش کرے گا تو فقر کرنے کی کوشش کرے تکبر کرے غرور کرے تو یہ مذہمت ہے قابل مذہمت ہے اور قرآن حدیث میں اس کی مذہمت ہے اور شکر بجا لاتا ہے تو وہ انتہائی تعریف کے قابل چیز ہے ثم انطلقا پھر وہ صاحب چل پڑے اور نکل پڑے اپنے مقام سے فلبستو ملیین تو میں اپنے جگہ تھوڑی دیر رکا رہا حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ وہ صاحب سوالات کیے اور سوالات کے بعد اب وہ صاحب چل پڑے فلبستو ملیین میں تھوڑی دیر رکا رہا ثم قالا پھر فرمایا یا عمرو میں تھوڑی دیر رکا رہا تو حضور نے مجھ سے فرمایا تھوڑی دیر کے بعد اتدری من سائلو اے عمر کیا تم جانتے ہو کہ یہ سائل کون ہے یہ جو سائل سوال کرنے والے ابھی آئے تھے اسلام کے بارے میں ایمان کے بارے میں احسان کے بارے میں قیامت کے بارے میں اس کی علامتوں کے بارے میں یہ کون تھے کیا تم جانتے ہو قلتو میں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں اب عزیزہ نے محترم یہاں سے ہم صحابہ کا عقیدہ اور ان کا اعتقاد کیا تھا اس کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں چاہتے تو یہ فرما تھے کہ اللہ جانتا ہے آپ نے نہیں کہا کیونکہ آپ یہ جانتے تھے کہ اللہ جانتا ہے اور اسی جاننے والے خدا نے اپنے حبیب کو علم والا بنایا ہے اور علم عطا کیا ہے اور اللہ کی عطا سے حبیب بھی جانتے ہیں تو آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول دونوں زیادہ جانتے ہیں حضور نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ سائل کون تھے آپ نے جواب دی اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں تو عزیزہ نے محترم اگر کسی کو کوئی چیز معلوم نہ ہو اور وہ یہ کہے کہ اللہ رسول جانتا ہے اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں تو کوئی شرک کی بات نہیں ہے یہ کفر کی بات نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے علم کو برابر کرنے کی بات نہیں ہے یہ تو وہ طریقہ ہے جو صحابہ سے ہم کو ملا ہے صحابہ تو صحابہ خلفاء راشدین میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو خلیفہ راشد ہیں خلیفہ ثانی ہیں امین المؤمنین ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا لوکانا بعدی نبی لکانا عمر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے ایسے عظیم جلیل القدر خلیفہ راشد صحابی کا یہ طریقہ ہے اور آپ کا یہ عقیدہ ہے اور آپ کا یہ انداز ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں تو عزیزان محترم دین کو صحابہ زیادہ جانتے ہیں یا ہم زیادہ جانتے ہیں ہم کو اس کا انیلائز کرنے کی ضرورت ہے اور دین دین کے معلومات اور دین کا عقیدہ ہم کو وہ رکھنے کی ضرورت ہے جو صحابہ اور اہلِ بیس سے ہم کو ملا ہے ہم دین وہ مانیں گے جو قرآن حدیث صحابہ سے ہم کو ملا ہے ہماری عقل کے لحاظ سے دین اور عقیدہ ہم نہیں بنا سکتے ہیں ہم پابند ہیں شریعت کے دین وہ ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ اور اہلِ بیت اور امہ کا کی تشریحات کی روشنی میں ہم تک پہنچا ہے قَالَ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ يَعْتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ أَمْرَدِينِكُمْ اے عمر سنو بے شک وہ جبریل تھے اتاکم تمہارے پاس آئے تھے تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے دین کے معاملات تم کو سکھانے کے لیے اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے احسان کیا ہے قیامت کیا ہے یہ ساری چیزوں کو بتانے کے لیے آئے تھے عزیزان محترم وہ کیوں آئے تھے اس میں بھی علماء کرام کے مختلف توجیہات ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین حیاء کرتے تھے اور ڈڑتے تھے اور سوال کرنے کے لیے عدب کے معاملات احترام تھے تو نگاہوں کو جھکا کر خاموش بیٹھ جاتے تھے تو دین کو سیکھنے کا ان کو موقع میسن نہیں آتا تھا حضور جو فرماتے وہ چیزوں کو سیکھ لیتے لیکن سوال کرنا حضور سے پوچھنا یہ انداز اور یہ طریقہ بھی ان کو بتایا جانا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل کے ذریعے ان کو یہ طریقہ بھی بتایا اور حضرت جبریل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو اہم معاملات تھے اسلام ایمان احسان اور قیامت یہ اہم اہم معلومات حضرت جبریل کے سوال کے ذریعے صحابہ تک اور صحابہ کے ذریعے پوری امت تک اللہ تبارک و تعالی نے اس کو آشکار فرمایا اور اس کو واضح فرمایا تو عزیزان محترم یہ طویل حدیث مبارک تھی انتہائی عظیم الشان اور ایمان کو تازہ کرنے والی یہ روایت مبارکہ ہے اور انتہائی عقیدے کے نکات پر مشتمل یہ حدیث مبارک ہے اور عدب اور محبت کے نکات پر مشتمل یہ حدیث مبارک ہے انتہائی عظیم الشان حدیث مبارک کو آپ نے سماعت کیا آگے دوسری حدیث مبارک ہے جس پر انشاءاللہ ہمارے اس درس کا اختتام ہوگا عن عبو ذر جندب بن جنادتا حضرت عبو ذر جندب بن جنادہ رضیاللہ تعالیٰ عنہ و安و وعبی عبد الرحمن معاذ بن جبل اور حضرت معاذ بن جبل رضیاللہ عنہما دو صحابے کرام رضیاللہ عنہما سے روایت ہے فرماتے ہیں عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ل�解 اللہ فرعاب نے فرمایا التق اللہ اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی تم رہو دنیا کے کسی بھی مقام پہ رہو گھر میں رہو باہر رہو اللہ کے گھر میں رہو یا بازار میں رہو کسی بھی مقام پہ رہو اللہ سے ڈرو اتق اللہ حیث ما کنت کسی بھی جگہ پر کسی بھی جگہ پر تم رہو تو اللہ سے ڈرتے رہو کیوں کیونکہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اب آپ دیکھیں مراقبہ کیونکہ باپ باب مراقبہ ہے مراقبہ کے معنی دیکھنے کے معنی میں ہیں تو احادیث امام نووی رحمت اللہ لے وحی لارہے ہیں جس میں اللہ تمہارک و تعالیٰ کے دیکھنے اللہ کے سننے اللہ کے مراقبہ کرنے کے معنی ہیں تو حضور نے فرمایا اتق اللہ اے بندے تو اللہ سے ڈرتے رہے حیس ما کنتا کسی بھی مقام پہ رہو کسی بھی جگہ پہ رہو لیکن اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ اور حضور نے آگے فرمایا کہ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ اگر بشری تقاضے کی وجہ سے کوئی گناہ ہو جائے تو گناہ کے فوری بات نیکی کیا کرو کیونکہ گناہ کے بات کی جانے والی نیکی گناہ کو میٹ دیتی ہے وَأَتْبِعِ حضور فرماتے ہیں کہ تم پیچھے لاؤ فوری کوئی بھی گناہ بشری تقاضے کی وجہ سے سرزد ہو جائے اور کوئی غلطی ہو جائے انسان ہیں بشر ہیں بشری تقاضے ہیں جس کی وجہ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوری کیا کرو حضور فرماتے ہیں گناہ ہوتے ہی نیک کام کرو جیسے ہی غلطی ہو جائے نماز تم ادا کرو صدقہ کرو خیرات کرو لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرو گناہ کے بعد کی جانے والی نیکی اپنا ثواب بھی رکھتی ہے اور سابق میں جو گناہ ہوا ہو اس کو میٹنے کی طاقت بھی رکھتی ہے عزیزانی محترم آپ اندازہ کریں کہ اللہ کا کتنا بڑا فضل اور کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے بندہ نیکی بھی کرتا ہے تو سابق میں کیا ہوا گناہ اللہ اس سے میٹھا دیتا ہے تو نیکی کرنے میں ہم کو کس قدر سمقت کرنا چاہیے اور کس قدر آگے بڑھ بڑھ کر نیکی کرنا چاہیے اس کا بھی ہم اس سے اندازہ کر سکتے ہیں وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ حدیثِ مبارک کا آخری جملہ حضور نے فرمایا لوگوں کے ساتھ انتہائی حسین اور جمیل انتہائی خوش اخلاق کے ساتھ اور خمدہ پیشانی کے ساتھ بہترین اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرو لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ اور ڈیل لوگوں کے ساتھ امدہ اخلاق کے ساتھ کرنا چاہیے عزیزانِ محترم اللہ کے پیارے حبیبِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مبارک انہی اخلاقِ حسنہ اور اخلاقِ جمیلہ سکھانے میں اور ان اخلاق کا اعلی نمونہ بننے میں تھی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق و کردار سے چالیس سال تک اپنے اخلاق و کردار سے سارے لوگوں کو اپنا گرویدہ اللہ کے پیارے حبیب نے بنایا تھا لوگ آپ سے محبت کرتے تھے لوگ آپ کو امین کہتے تھے صادق کہتے تھے آپ کے اخلاق کو لوگ اس قدر مانتے تھے کہ مکہ میں سب سے بلند اخلاق والا آپ کو کہتے تھے اور یہ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی آپ کے اخلاق کی بلندی کا ذکر کیا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيم میرے حبیب آپ خلقِ عظیم کی بلندی پر اللہ نے آپ کو فائز فرمایا ہے خلقِ عظیم عالی جو اخلاق ہیں وہ بھی آپ کے قدموں کے نیچے ہیں آپ تو اس سے بھی اوپر ہیں اس قدر بلند اخلاق کا اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام نے مظاہرہ فرمایا اور بے شمار احادیث مبارکہ میں اخلاق کو سمارنے اور اچھے اخلاق کی ترغیب دی گئی اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن نام عمال اور میزان میں سب سے بھاری اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ اخلاق ہوں گے اخلاق آدمی کے جتنے بلند ہوں گے لوگوں کے ساتھ معاملہ کس طرح کرتے ہیں بات کس طرح کرتے ہیں اور لوگوں کے ایوب کو کتنا آپ چھپاتے ہیں اور دل کو اپنا کتنا صاف پاکی زعب رکھتے ہیں اور آپ کی زبان کتنی محفوظ رہتی ہے اور آپ کے زبان سے نکلنے والے کلمات لوگوں کے لئے خوشی کا سبب بنتے ہیں یا غم کا سبب بنتے ہیں یہ ساری چیزیں یہ اخلاق سے ریلیٹڈ ہے آدمی نمازی ہو تحجد گزار ہو روزہ رکھنے والا ہو ہزاروں حج کرنے والا ہو ہر سال عمرہ کرنے والا ہو حج کرنے والا ہو لیکن لوگ اس کے زبان سے محفوظ نہ رہیں اور لوگوں کی غیبتیں کرتا پھرے چغلیاں کرتا پھرے عائبوں کو بیان کرتا پھرے بد اخلاق ہو بد کردار ہو تو عزیزان محترم ان عبادتوں سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے اللہ کے پیارے حبی فرماتے ہیں عبادت کی کمی کو اخلاق پورے کر سکتے ہیں لیکن اخلاق کی کمی کو کوئی عبادت پورا نہیں کر سکتی اور نام عامال میں پھلہ ہلکی ہلکا ہو عبادتوں کے کم رہنے کی وجہ سے اخلاق کو ڈالا جائے تو پھلہ بھاری ہو جائے گا حضور فرماتے ہیں سرکار کے الفاظ ہیں کہ کوئی بھی چیز اتنی وزنی نہیں ہے جتنا وزن بندے مومن کے اچھے اخلاق نام عامال میں رکھتے ہیں کہ اس قدر اس کا وزن ہے کہ نام عامال میں پھلہ بھاری ہو جائے گا اس آدمی کا جس آدمی کے اخلاق بلند رہیں گے تو عزیز آنے محترم دین ایک مکمل نظام اور مکمل سسٹم کا نام ہے صرف نماز پڑھنا روزہ رکھنا زکاة دینا حج کر لینا اور مخلوق کو ستا تے پھرنا اور لوگوں کے شکایتیں کرتے پھرنا غیبتیں کرتے پھرنا لوگوں کو تکلیف دینا یہ دین نہیں ہے عزیز آنے محترم یہ مکمل وہ نظام نہیں ہے جو مصطفیٰ لے کر آئے ہیں دین وہ ہے جس میں اللہ بھی راضی رہے اور مخلوق بھی راضی رہے اور مخلوق کو بھی آپ تکلیف نہ پہنچائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کریں جہاں پر یہ دو چیزیں مکمل ہوتی ہیں آپ کے اخلاق اور عبادت جہاں پر دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں تو وہ کامل دین ہے وہ مکمل دین ہے مکمل دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو عزیز آنے محترم ہمارا باپ شروع ہے باب المراقبہ جس کے معنی آپ نے سماعت فرمائے دیکھنا نگرانی کرنا سننا جاننا اس سارے معنی اس کے اندر آتے ہیں تو وہ احادیث مبارکہ امام نووی رحمت اللہ لے لارہے ہیں جس کے اندر مراقبے کے معنی ہو آپ نے آیات بینات کا ذکر کیا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ دل کے اثرار کو جانتا ہے اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے اللہ ہر چیز کو دیکھتا ہے وہی معنی وہی مفہوم ان آیات میں تھا اور دو احادیث مبارکہ آپ نے ذکر کیے جہاں پر وہ مراقبے کے معنی ہے پہلی حدیث میں یہ معنی تھے کہ تم عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا ایسے کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے دیکھنے کا معنی وہاں بھی تھا اور دیکھنے کا معنی یہاں بھی ہے کہ تم اللہ سے ڈرو جہاں کہیں تم رہو کیونکہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے وہ حدیث میں بھی وہی اور یہ حدیث میں یہ تو یہ جو مفہوم ان دو احادیث مبارکہ میں تھا اس کی وجہ سے امام نبوی رحمت اللہ علیہ نے ان دونوں احادیث کو اپنے باب المراقبہ میں آپ نے اس کا ذکر کیا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلی نشست میں آئندہ کے جو احادیث مبارکہ ہے اس کا بیان ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا احادیث مبارکہ پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما مولا سارے امت مسلمہ کو اس بیعت کی ہدایت عطا فرما کہ وہ احادیث مبارکہ پر عمل کریں اور جو ہم نے سنا ہے مولا جو کہا ہے اس میں کچھ غلطی ہوئی ہو تو مولا اپنے فضل و کرم سے معاف فرما اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما حضور فرما ساری امت پر اپنا خصوصی رحم فرما فضل فرما کرم فرما ہم سب کی دعاوں کو اپنے حبیب کی وسلم سے قبول فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا اللہ البلاغ